بیر کی زمین کو شاید پہچاننا مشکل ہوگا لیکن اس کے آسماء کو نہیں کیونکہ وہ چاروں طرف کلائیڈر سے گھرا رہتا ہے جو فریڈم میں نے محسوس کری ان گلائیڈرز کو ہوا میں دیکھ کے وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کی سب سے بہترین نظاروں کے لئے ہم لوگ نے ڈسائیڈ کیا کہ پیرا گلائیڈنگ میں کریں گے بیر اپنے ٹیبتین کلچر کے لئے بھی بہت فیموس ہے اور یہاں پہ آپ کو کافی سارے مونیسٹریز دیکھنے کو مل جائیں گے جن میں سے شرابلنگ مونیسٹریز اس کیا اور ایک نام شکریہ اور اگرام ایک بکیوز وہ کہتے ہیں کہ پیسکہ نہیں ہے لیکن ہے اور اس منزل کے طرف یہ ہمارا پہلا کدم تھا منسٹری کا سب سے بیس پاٹ تھا وہاں کے منگز اور ان کے چہرے پہ وہ سمائل جو شاید سب کچھ بیان کر رہی تھی after spending this amazing day at the monastery it was time for our paragliding so we directly went to the building for the take off let's go run 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 ok مجھے 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 کارتگا جاری ہے وہاں پہ وہ اس کلائیڈر میں بیر صرف ایک جگہ نہیں ہے یہ ایک احساس ہے پہلی نظر والا پیار جو ہوتا ہے بہتی ہواوں سے اڑتی پتنگوں سے اور پہاڑوں میں ساؤتھ ہینین کھانے سے زندگی تھم سی جاتی ہے مانو جیسے کسی اور کی نہیں صرف اپنی ہی آواز کانوں میں گنج رہی ہوا اور ہاں لانڈنگ سائٹ سے جانے سے پہلے اماس کیفے کا ڈوسہ ضرور ڈرائے کریں اگلے دن زیادہ وقت تو نہیں تھا بس شاید ایک چیز باقی تھی کرنے کو اور وہ تھی یہ موسیقی اب جائے یہاں کی ٹوئی ٹرین ہو یا پھر لوگوں کی زندگی وہ اپنی ہی گتی سے دھیمیدھی میں آگے بڑھتی رہتی ہے میکسیمم سپیڈ 40 کلومیٹر سپر آر موسیقی اب اس چھوٹے سے پالمپور سے بیشنا تک کے سفر میں چاہے وہ مسکراتے چہرے ہوں جو ٹرین کے دروازے پہ کرم ہواوں کو اپنے سینے میں سمیٹھتے ہوئے سورج کی کرنوں کو ہی چنوٹی دے رہے ہوں یا پھر وہ ماسوم آنکھیں جو چلتی ہوئی ٹرین اور پیچھے بھاگتے ہوئے پیڑوں میں فرق ہی نہ سمجھ پائیں دونوں ہی بہت خوبصورت جس ٹھراو کی تلاش میں میں تھا وہ شاید مجھے مل گیا تھا اور میں منہی منہی سوچ رہا تھا کہ کاش یہ وقت تھم جائے اور میں ان سارے پلوں کو اپنے اندر سمیٹھ لوں موسیقی موسیقی موسیقی